نمسکار آپ سب کو گرکل میں شواغت ہے میں ہوں آشاری باپو آسا کرتا ہوں آپ سب سوست ہے اور آپ لوگوں کی عادت میں کنتی آگے وڑھ رہیے میرے چینل کو سبسکرائب کریے ویڈیو کو لائک کریے ویڈیو پر کمیٹس کریے مہترانی آپ کو ہمیں سا خوش رکھیں اور آپ لوگ شوست رہیں اور اس طرح سے سادھنا اپاسنا کتر میں آگے وڑھتے جائیے آج میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کہ ہنوان جی مہاراج کا ایک منتر عیشہ منتر ہے جس منتر کو کرنے کے بعد آپ کے اندر اگر کوئی ناکارتمک ارجہ چھپا ہے کوئی ناکارتمک ارجہ رہا ہے مطلب رہ کے آپ کو پریشان کر رہا ہے وہ ناکارتمک چیز آپ کو چھوڑ کے چلا جائے گا اور دوبارہ کبھی پریشان نہیں کرے گا لیکن میں پھر سے کہتا ہوں یہ پروییکٹ تبھی فلیت ہوگا جو یہ پروییکٹ کرنے کے بعد آپ کچھ چھوٹے چھوٹے بچے جرور مند انچان کو لوگوں کو کچھ کھانے کے لیے دیں گے ان کو کچھ فل دکشنا بگرہ دیں گے تبھی جا کے کام کرے گا کیونکہ ہر چیز کو کرنے کے لیے کچھ چیز دینا پڑتا ہے چاہے آپ دکشنا کے سروپ میں دو یا کچھ کسی کے لیے کچھ اندوان کرو کچھ بھی کرو دیکھی یہ منتر شبی کو پتائیے کوئی گوبت منتر نہیں ہے لیکن میں جس بیدان سے کہہ رہا ہوں جس بیدان سے اس کو ایکسپلان کر رہا ہوں اس بیدان سے اگر کرئے گا تو آپ کو بہت اچھا بھل ملے گا دیکھیں یہ منتر ہے اوم ہنگ حنوط ردراتمک ہے ہنگ پھٹ اس میں اوم لگائیے اگر اوم لگانے کے اگر خالی بھی آپ ہنگ حنوط ردراتمک ہے ہنگ پھٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ منطر اوگ میں کوشش کروں گا اس کو ڈسکرپشن بکس میں لکھنے کے لیے اگر کوئی حنوان جی مہاراج کا پوجا پاٹ کرتے ہیں ان کا چالیسہ بغیرہ اپاسنا کرتے ہیں تو آپ خالی ہنگ حنوات رودعتمت کا حنوات کا بھی کر سکتے ہیں یا ویسے بھی آپ اگر نہیں کر رہے تو آپ اوم ہم حنوات رودعتمت کا حنوات کا بھی کر سکتے ہیں دیکھئے سن لیجے اس کا پرویگ یہ پرویگ آپ کو کسی بھی شانیبار یا منگلوار کا دین کرنا ہے یہ پرویگ آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا پھلدائی ہوگا تو آپ کو کرنا کیا ہے کہ ایک ہنوان جی کے سامنے ایک شرسوں کا تیل یا تیل کا تیل کا دیپک جلائے اس میں دو فول والا لوگ یعنی جو اس لوگ کا اوپر کا جو پھول رہتا ہے وہ رہے گا تو فول والا لوگ اس دیپک میں ڈال دیجئے اور تھوڑا سا ہنوان جی کا شندور بھی اس دیپک میں ڈال دیجئے اس کو کرنے کے بعد آپ ہاتھ میں جل لے کے سنکلب کریں کہ ہنوان جی مہاراج میں اموک نام میرا اوتر یہ ہے میں اس بادھا سے پریشان ہوں کہ پہ اس بادھا کو ساندھ کریں اور میں گیارہ دن تک ڈیلی گیارہ مالا اس منتر کا جاب کروں گا اور جاب انتیم دن میں جتھا سکتی اس کا ہون کروں گا ٹھیک ہے یہ منتر بہت سکتی سالی ہے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سکتی سالی منتر نہیں ہے لیکن ہنوان جی مہاراج کے جتنے بھی سارے سکتی سالی منتر ہیں نمشہ یہ ایک ایسا منتر ہے جو کہ آپ کو سارے بگڑے کام بنا دے گا آپ کو ہنمان جی کو ہے جو چنے کا بھوگ گڑ کا بھوگ دینا ہے لڈو دے سکتے ہیں کچھ فل بغیرہ بھی دے سکتے ہیں اس کے بعد آپ پنچ پوچار پوجن کر کے ہنمان جی کے سامنے تھوڑا سانتی سے بیٹ جائے اور سامانی پرانائیم کے جیسے گہرہ سانس انتر لیجے پھر دیرے دیرے سانس چھوڑیے اسے کیا ہوگا آپ کا من تھوڑا سانت ہو جائے گا پھر آپ اچھی طرح سے سادنا کر سکتے ہیں اس کے لئے آسن لال رنگ کا ہوگا اور آپ کا بستر لال رنگ کا ہوگا اور مالا رودرکش مالا اور لال مونگا کا مالا ہے تو بہت اچھا ہے لیکن کسی کسی کا منگل کا جو ہے تھوڑا پروبلم رہتا ہے تو لال مونگا کرنے سے ان کا تھوڑا ارجہ زیادہ آتا ہے اور ان کو تھوڑا دکھت ہوتا ہے اس لئے میں ہمیسے ایڈوائز کرتا ہوں اس کو آپ رودرکش مالا سے کریں اور رکت چندن کا مالا سے بھی کر سکتے ہیں اگر کوئی کرنا چاہتا ہے اس کا پرابہ اور بھی تیبھر ہوگا تو رودرکش مالا سانسکاریت ہونا چاہیے اس رودرکش مالا سے پہلے آپ کیا کریں پہلے آپ گروہ برحمہ گروہ وشنو گروہ دیو محشر یہ کر کے تھوڑا پوجن کریں گروہ جی کو پوجن کریں اس کے بعد گنپتی جی کا پوجن کریں اس کے بعد کیا کریں گروہ جی کا مانتر جو گروہ دیوائے نو بھی کر سکتے ہیں یا آپ کو گروہ مانتر ملا اس کو بھی مالا کر سکتے ہیں اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ کو جو ماتا رانی کا بھی کوئی مانتر ہے جیسے نوان مانتر ہو گیا ہے کوئی مانتر اس کا ایک مالا کریے یا سدھی کنجی کا مانتر کو کرنا چاہتا ہے اس کو بھی ایک مالا کر سکتے ہیں مہدیب جی کا جو ہے مانتر ہے پنچاک شریف نماز شیوائے यह مانتر کو بھی ایک بار کر سکتے ہیں उसके बाद बटुक भहरव का जो मنتर है तो बहुत को फूछता है हनमान को नहीं पूछना चाहिए यह वह सारे भ्रहंतियां सुरुक्षा के लिए यह फिर आप एक माला कर सकते हम भयहर یہ منتر بھی کر سکتے ہیں اس کو کرنے کے بعد آپ کو گیارہ مالا اوم ہنگ حنمت رودعتم کائے ہمپٹ یا آپ خالی ہنگ حنمت رودعتم کائے ہمپٹ کر سکتے ہیں لیکن اوم لگائے جو کبھی بھی شادنا وادنا نہیں کرتے ہیں ان کو یہ چیز کرنا ہے تو لگائے دیکھیں یہ گیارہ مالا کا حرجہ بہت آپ کا اندر آئے گا اور اس میں آپ کو جو نیگٹیو انرجی ہے وہ واسی کے دوارہ ایسا کچھ ڈھکار آنا اس طرح سے دیرے دیرے کر کے وہ نیگٹیو انرجی گیارہ دن کا اندر اندر چلا جائے گا یہ پدھتی یہ پرکریہ آپ سام کو کریں یا رات دس بجے کے بعد بھی کر سکتے ہیں لیکن میں یہ کہوں گا کہ سام کو کریں بہت اچھا ہوگا سورکشا گھرہ کی ضرورت ہے سورکشا گھرہ آپ اسی ہنوان چالی شاہ کا سورکشا گھرہ لگائے ایک چاکو پہ پھوک مار کے سورکشا گھرہ لگا سکتے یا کچھ پیلی سرسو کا اوپر ہنوان چالی شاہ پڑھ کر اس کو چاروں طرف ایسے ایسے بکھر دیجئے پھر وہ آرام سے آپ کا سورکشا ہو جائے گا یا آپ کا گروہ منتر ہے اس میں بھی آپ سورکشا گھرہ لگا سکتے ہیں دیکھئے یہ منتر کو اتنا ایجی مت سمجھئے کیونکہ یہ منتر کرنے کے بعد آپ کو جو ارجہ محسوس ہوگا آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھ جائیں گے کی ارجہ کتنا آئے گا پھر ڈیارہ مالا منتر کرنے کے بعد آپ ایک مالا سرام جے رام جے جے رام سرام جے رام جے رام سرام جے رام ایسے کرکے ایک مالا رام سرام بھگوان کا کریے رام دروار کا منہی من اب سمرن کریے جت دن آپ کا انتیم گیارہ دن ہو جائے گا اسی دن رات کو آپ کو ہون کرنا ہے ہون کیسے کرے سد دیسی گھی سے کرے لیکن اس دیسی گھی میں لوان یا گگل کا کچھ ٹکڑے کچھ ایسے جو اس کو چورن کر کے اس کو ملا دیجئے ہے نا اور آپ جو ہے اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں اور لال گڑھ جو ہے گڑھل کا فول ہے یا آپ جو گلاب کا فول ہے اس کا بھی جو ہے پنکڑیا اس کو ایسے گھی میں ملا سکتے ہیں اس میں آپ ہون سامگری ملا سکتے ہیں جیسے آپ کر سکتے ہیں اس طرح سے ہون کریے لیکن ایک بات ہے ہون کرنے کے بعد جو آپ ہون کر رہے ہیں اس دن ہون کرنے کے بعد آپ ہون کی شامنے تین موتی چور لڑوں کا بھوگ لگائیے ٹھیک ہے جیسے آپ ہون کرتے ہون کرنے کے بعد ہون سمپن ہونے کو ہے آپ انہا ہوتی جیسے اس میں آپ دودھ بگرہ ڈال کے اس کا ہون کو آگ کو سانتی کرتا ہے یا مدھو بگرہ یا گڑ بگرہ کرتے ہو لیکن اس سے پہلے آپ اس ہون میں جو ہنمان جی کو آپ جو ان کا اگری شروع کو آپ نے آبان کیا ان کا سامنے تین موتی چور لڑوں آپ ایک پلیٹ میں رکھ دیجئے پھر اس کا اوپر ہنمان جی کو بھوگ دیجئے سوہون کو بھوگ دیجئے ٹھیک ہے ہون کا جتنے بھی دیوہ دو بھی اپنا آبان کیا ہے اگنی دیو ہو ہنمان جی ہو ان کو بھوگ چڑھا دیجئے یہ کرنے کے بعد گیارہ دن یہ کرنے کے بعد آپ محسوس کریں گے آپ کا اندر اگر کوئی بہت بڑا انہارجی کا وندھن ہے بہت بڑا گرہو کا وندھن ہے یا آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ ٹھیک سے کوئی شادنہ اپاس نہ کرنے ہی پارے آپ کو دکھت ہو رہا ہے تو اس سارے دکھت کٹ جائے گا ٹھیک ہے نا اور آپ کو پرام سانتی ہوگا اور گیارہ دن کے بعد آپ محسوس کریں گے گیارہ دن پہلے آپ کیسے تھے اور گیارہ دن کے بعد آپ کیسے کیسے situation میں ہے آپ کو بہت اچھا محسوس ہو یہ کر کے دیکھئے اس میں اگر کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے جو مجھے کمنٹ کر کے پوچھے یا میل کر کے بھی پوچھ سکتے لیکن ابھی تھوڑا فیلال بیست ہوں اس لئے کمنٹ کریں میل کا ریپلائے میں دے پاؤں گا ان نیدی پانگو یہ میں خود آپ کو کنفرم نہیں کر پا رہا ہوں آسا کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا تو میرے چانل کو سبسکائی کریے ویڈیو کو لائک کریے ویڈیو پہ کمنٹ کریے ماتا رانی آپ سبی کو خود سرکھے اور آپ کو سوست رکھے جے سری حنمان